بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مراد آبادی بریانی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے یہ مزے دار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں مراد آبادی بریانی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر چکن لیا ہے ایک کلو اور اس کو ہم نے اچھے سے دھولیا ہے تو سب سے پہلے ہم چکن میں دہی ڈال دیں گے دہی ہم یہاں پر ایک کپ ڈالیں گے گرینڈ کیا ہوا چکن میں دہی ڈالنے کے بعد ہم یہاں پر کھڑے مثالیں ڈالیں گے تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمت زیرہ دو عدد بری الائچی اور دو عدد ہم چھوٹی الائچی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تین سے چار ٹکڑے دارچینی کے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک بریان کا پھول اور پانچ عدد اس میں لونگ کی ڈال دیں گے ایک چمت صوف کی ڈال دیں گے جو ہم نے موٹی موٹی کوٹلی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے دس عدد کالی مرچ سابت وہ ہم اس میں ڈال دیں گے دو عدد ہم یہاں پر تیز پات کے پتے ڈال دیں گے دو چھوٹے ٹکڑے ہم اس میں جلوطری کے ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں لہسن ادھر کا پیسٹ ایک چمت وہ ہم اس میں ڈال دیں گے چکن میں یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس میں ہم لال مرچ اور پیسیوی کالی مرچ کا استعمال نہیں کریں گے ہم اس میں ہری مرچ پیسیویل استعمال کریں گے تو ہم نے یہاں پر ہری مرچیں چھے عدد لے کر ان کو باریک پیس لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حصہ سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چکن میں تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کو ہم تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھتیں گے اس کے بعد ہم اس کو بنا لیں گے مرادہ بادی بریانی بنانے کے لیے ہم نے چولے پر کڑا ہی رکھ لی ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے آئل آئل ہم یہاں پر سو گرم ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے آئل یہاں پر اچھے سے گرم ہو چکے ہیں اور اس میں ہم ڈال دیں گے پیاز پیاز ہم نے یہاں پر درمیانی سائز کا لیا ہے اور اس کو ہم نے باریک کٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے ہلا لیں گے ہم نے اس کو لائٹ براؤن کر لینا ہے پیاز ہلکے سے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اس میں تین عدد ہاری مرچیں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے دو سے تین منٹ تک اسی طرح سے پکا لیں گے اس کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈال دیں گے چکن جو ہم نے پہلے میرینیٹ کر کے رکھ لیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے چکن کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے اس طرح سے چمچے کی مدد سے مکس کر لیں گے اور اس کو اسی طرح سے ہم دو سے تین منٹ تک پکاتے رہیں گے چکن اچھے سے پک رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں پسا ہوا دھنیا ڈال دیں گے تقریباً ایک چمچ اور اس کے ساتھ ہم اس میں تقریباً ڈیڑھ چمچ نمک ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک ہم نے پہلے نہیں ڈالا تھا اور نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے اور اسی دہی کے پانی میں ہم چکن کو گلا لیں گے اس کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا پانی خوشک ہونا شروع ہو چکے ہیں تو مزید ہم اس کو دو سے تین منٹ تک اور پکا لیں گے چکن کو دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا پانی خوشک ہو چکے ہیں اور آئل بھی علیہ دہونا شروع ہو چکے ہیں ہم نے اس کی اچھی سی بنائی کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ہم یہاں حقہ پانی پر تین گلاس ڈال دیں گے کیونکہ چاول ہم نے دو گلاس لی ہے اور پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس پائنٹ پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اور اپنی ٹیرز کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے پانی میں اُبال آنا شروع ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اس میں چاول ڈال دیں گے چاولوں کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بھگو کر رکھ دیا تھا اور ہم نے چاول یہاں پر دو گلاس لیے ہیں وائٹ گولڈ باسپتی چاول اور اس میں ہم اُبالتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے چاولوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اسی طرح سے ہلا لیں گے اور اس کو ہم تیز آنچ پر ڈھک کر پکا لیں گے چاولوں کو پکتے ہوئے پانچ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ہم ڈھکن کھول کر چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں پانی ہے تو ہم اس کو ڈھک کر دو سے تین منٹ تک اور پکا لیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اس کے بعد ہم ڈھکن کھول کر چیک کر لیتے ہیں تو پانی اس کا خوشک ہو چکے ہے اور ہم چمچے کی مدد سے ہلکا سا ہلا لیں گے اس کو اس کے بعد ہم چاولوں کو دم لکا لیں گے تو اس سے پہلے ہم اس میں دو سے تین چمچ دیسی گھی کے ڈال دیں گے دیسی گھی ڈالنے کے بعد ہم اس میں فوڈ کلر کے دو سے تین چمچ ڈال دیں گے اس طریقے سے اس سے مراد آبادی بریانی کی خوبصورتی مزید بڑھ جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے اس کو ڈھک کر ہم سلو آنچ پر دم پر رکھ دیں گے اس کو سلو آنچ پر دم پر رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم ڈھکن کھول کر چیک کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اس کی لک بہت ہی زبردست ہے یہ مراد آبادی بریانی بہت ہی زبردست بنی ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت ہی زبردست ہے اور ماشاءاللہ سے چاول بھی بہت ہی کھلے کھلے بنے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پلیٹ میں نکال کر سرب کر لیتے ہیں یہ مزیدار سی دلیشیس خوشبو دار مراد آبادی بریانی بن گا تیار ہے ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال کر سرب کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردست بنی ہے اور یہ بلکل ہی مختلف طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی مزید نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ